بسم اللہ الرحمن الرحیم فائم محبوب آپ سے مہاتب ہے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے اس میں ہم نے یہ سٹیڈی کرنا ہے کہ جو بدولنگ سٹیٹمنٹ ہے کس نے فائل کرنی تو یہ بڑا ایک ڈیفرنٹ طرح کے جو ایشوز ہیں وہ کریئٹ ہو رہے ہیں کہ کیا ریٹیلر ڈسٹیبوٹر ہول سیلر کمپنی انہوں نے بدولنگ سٹیٹمنٹ فائل کرنی ہے جیسے ریٹیلر ہے ڈسٹیبوٹر ہے یا ہول سیلر ہے یہ بدولنگ ایجنٹ نہیں ہے مطلب اس نے جو ٹیکس ہے انڈر سیکشن 153 بدال نہیں کیا جو اس نے پرچیزنگ کی ہے سٹاک پرچیز کیا ہے اس کا جو ٹرنوور ہے وہ 100 ملین سے کم ہے اور اس نے جو ٹیکس بدال نہیں کیا تو کیا میں نے پھر بھی بدولنگ سٹیٹمنٹ فائل کرنی ہے تو یہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے اس کو ہم اس میں سٹیڈی کریں گے اس سے پہلے کانسپٹ کلیے کر لیں کہ جو بدولنگ سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک سال میں چار بار یعنی کہ فور ٹائم ہم فائل کریں گے کوارٹرلی جولائی سے ستمبر تک کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ 20 اکتوبر کو فائل ہوگی اکتوبر سے دسمبر تک کی جو سٹیٹمنٹ ہے 20 جنوی کو فائل ہوگی جنوی سے مارچ تک کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ 20 اپریل کو فائل ہوگی اور اپریل سے جو جون تک کی سٹیٹمنٹ ہے وہ 20 جولائی کو فائل ہوگی ہے تو یہ رول آپ کے ذہنے میں ہونا چاہیے سیکشن کونس ہے انڈر سیکشن 165 ٹھیک ہے تو یہ جو کانسپٹ ہمیں یہ کلیر کرنا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ ہوتے کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے کب کب اس کو فائل کرنا ہے اب ہم آتے ہیں جی ٹیکنیکل پوائنٹ کے اوپر کہ کیا ریٹیلر، ڈسٹیبیوٹر، ہولسلر اس نے فائل کرنا ہے اور جو کمپنی ہے یعنی کہ یہ کب dolome ہے اور جو کمپنی ہے اس نے تو by default witholding statement فائل تھا نہیں کیونکہ وہ witholding agent ہے اب ایک اگزیمپل کے تھو ہم اس کو سٹیڈی کرتے ہیں اس کا جو کونسپٹ ہے اگزیمپل کے تھو ہم اس کو کلیر کرتے ہیں تو فار اگزیمپل یہ ایک ریٹیلر ہے اس نے اپنے کاؤنٹس بنائے سال کے انڈ پر اس کی sale تھی اس کے بعد اس کی جو cost of sale ہے وہ ہم نے لکھ لی اور اس کے بعد گراس پوفٹ ہے اور یہاں پہ اس کے ایکسپینسز ایکسپینسز میں پہلے آتا ہے سیلری پہ رہتا ہے جی رینٹ اس کے بعد ہے جی کچھ رپیر ہے منٹینس ہے اس نے کہاں پرنٹنگ بھی پرچیز کی ہے کچھ اس کے آفیس ایکسپینسز بھی ہیں یہاں پہ ایڈوٹیزمنٹ بھی ہیں تو یہ ہم نے ایکزیمپل لے لیے اب کوششن یہ ہے کہ میں نے ٹیکس کہاں کہاں پہ ویڈیل کرنا ہے تو اگر تو آپ ویڈولڈنگ ایڈنٹ ہیں مطلب جو یہ ریٹیلر ڈسٹیبیوٹر ہولسیلر ہے ان کا جو لیٹس ٹرن اوور یا لاسٹ فائی فیئر میں جو ٹرن اوور ہے وہ ہنڈرڈ میلین سے زیادہ ہے تو وہ ویڈولڈنگ ایڈنٹ ہوں گے کس سیکشن کے کارڈنگلی انڈر سیکشن ون ففٹی تھری یہ سیکشن یاد رکھنا ہے اس کے بھی کلائیٹ ہی ہم کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اگر فور اگزمپل سٹاک پرچیز کیا ہے اور میرا ٹرن اوور ہنڈرڈ میلین سے زیادہ ہے تو میں نے جو ٹیکس ہے وہ ویڈیل کرنا ہے یعنی کہ میں نے جب پیمٹ کرنی ہے تو اس کو اوپر ٹیکس ویڈیل کرنا ہے انڈر سیکشن ون ففٹی تھری میں نے جب رپیر ان منٹینس کی پیمٹ کرنی ہے میں نے جب پرنٹنگ اور سٹیشنری کی پیمٹ کرنی ہے آفیس ایکسپینسز کی پیمٹ کرنی ہے سروس کی پیمٹ کرنی ہے تو اگر میں ویڈھولنگ اجنٹ ہوں تو میں نے سب کے اوپر ٹیکس ویڈیل کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ پوائنٹ آگیا ہے میں ویڈھولنگ اجنٹ ہوں اور میں نے ٹیکس ویڈیل کیا ہے اور اسی طریقے سے سیلری کے اوپر اور رینٹ کے اوپر بھی میں نے ٹیکس ویڈیل کیا ہے تو میں کیا کروں گا اس میں کوئی confusion نہیں ہے کوئی issue نہیں ہے ہم نے کرنا ہے کام لیکن point یہ ہے جو چھوٹے retailer distributor wholesaler ہے جن کا جو turnover ہے وہ less than 100 million ہے کیا انہوں نے statement فائل کرنی تو less than اگر 100 million ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ number one جب آپ stock purchase کریں گے تو آپ نے tax with help نہیں کرنا number two کوئی بھی under section 153 آپ جو انوائس لے رہے ہیں repair and maintenance کی printing کی office supply کی advertisement کی چونکہ آپ withholding agent نہیں ہے تو آپ نے tax بھی without نہیں کرنا ٹھیک ہے تو withholding statement میں جیسے ہم نے study کیا کہ یہ ایک withholding statement ہے دیکھے withholding statement میں تین section آتے ہیں کون سے 149 155 اور 153 اس کے علاوہ commission اور جو final income وہ بھی آتے ہیں لیکن یہ جو normally use ہوتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں اچھا یہ جو section 153 ہے اس میں چونکہ ہمارا turnover 100 million سے کم ہے تو اس لئے یہ تو ہو گیا exempt اب 155 میں اگر other than company payment کر رہی ہے rent کے case میں اور آپ کا rent 1.5 million یا اس سے زیادہ ہے تو ہم نے intersection 155 جو payment کرتے ہوئے جو rent کے اوپر جو tax ہے وہ بھی دیل کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ہم deduct کریں گے اور اگر آپ 100 million سے کم turnover ہے مظلہ آپ کسی million کا turnover لیکن آپ کے پاس کس اچھے لوگ ہیں جن کی salary taxable ہے یعنی کہ وہ tax deduct کروا رہے ہیں دے رہے ہیں sell you taxi well ہے تو ہم کیا کریں گے اس کا جو tax ہے وہ withheld کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا turnover 100 million سے کم ہے تو 153 تو ہو گیا exempt لیکن اگر آپ rent کی payment کر رہے ہیں اور 1.5 million یا اس سے زیادہ payment کر رہے ہیں rent کی تو آپ نے by rule withheld کرنا اگر 1.5 million سے کم mount rent کی payment کر رہے ہیں یہ accumulated mount کی بات ہو رہی ہے اگر 4 shop ہیں تو 4 shop کا ملاقہ rent اگر 1.4 million ہے تو آپ نے tax without نہیں کرنا under section 155 تو یہ بھی ایک basic li limit دے دی گئی ہے لیکن اگر 4 shop کا یا ایک shop کا ملاقہ 1.5 million یا اس سے زیادہ ہے تو آپ نے سب کا tax without کرنا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا جب ہم اس کا tax without کریں گے تو 1.5 million کے اوپر جو tax without ہوگا وہ ہم نے جمع کروانا ہے تو یہ section with holding statement کے لیے ضروری ہو گیا پھر ہماری salary ہم pay کر رہے ہیں جی اس میں بھی tax without کر رہے ہیں تو ہم نے یہ جمع کروانا ہے تو ایک section تو جناب clear ہو گیا 153 میں ہم with holding agent نہیں ہیں لیکن اس کا tax تو ہم deduct کر رہے ہیں تو اس کا تو ہم نے جمع کروانا ہے deduct کرنا deposit بھی کروانا تو جب deposit کروائیں گے تو ہمارے اوپر جو with holding statement ہے یہ applicable ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ concept clear کر لیں even 155 آپ کا rent 1.5 سے کم ہے یہ بھی نہیں ہے 153 نہیں ہے لیکن salary available ہے پھر بھی آپ statement file کریں گے ٹھیک ہے تو اگر for example کسی وجہ سے آپ کا یہ تینوں point نہیں آرہے 149 بھی نہیں آرہا 155 بھی نہیں آرہا 153 بھی نہیں آرہا پھر بھی جو statement ہے وہ آپ nil کی statement file کریں گے یعنی کہ rule پھر بھی ہمارے اوپر applicable ہوتا ہے کیونکہ rule یہ کہتا ہے کہ جی آپ declare کریں declaration دیں کہ آپ deduct کر رہے ہیں تو اگر for example ہماری salary taxable نہیں ہے ہم with holding agent نہیں ہے 155 میں rent ہم کسی کا نہیں پی کر رہے تو پھر بھی ہم nil کی جو statement ہے وہ file کریں گے جس کا مطلب یہ clear کر لیں کہ 153 کو compare نہیں کرنا باقی جو sections ہیں ان کو بھی ہم نے چیک کرنا compare کرنا اگر ہو سکتا ہے 233 کے recording ہم جناب کچھ commission pay کر رہے ہوں پھر بھی ہم اس کو اس میں copyed کریں گے تو اس کے اگر ہم دیکھیں تو ہر وہ جو ہر وہ retailer distributor یا wholesaler جس کا انٹین ہے اور وہ اپنی income جو اپنا اس نے annual جو return file کرتا ہے اس میں business declare کیا ہوا ہے یعنی کہ business کی income declare کی ہوئی ہے return file فائل ہو رہی ہے تو آپ نے nil کی withholding statement file کرنی ہے اس کو پر اچھے خاصے penalties issue ہو رہی ہیں کافی لوگوں کو رسی بڑی easy اور simple سی چیزیں ہیں اس کو concept clear رکھیں اگر آپ business man ہیں job کر رہے ہیں تو اگر آپ کو پتا نہیں ہے جناب آپ ignore کر رہے ہیں آپ کے ذیر میں صرف یہ ہے کہ ہم with rolling agent don نہیں نہیں ایسا نہیں باقی section بھی ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہر section کلیمٹ دیکھنی ہے تو even آپ کسی بھی section میں tax deduct نہیں کر رہے پھر بھی آپ نے نیل کی statement فائل کرنی ہے تو یہ concept کو بلکل clear کر لیں اور اس کو فالو کریں اور اگر آپ نہیں کر رہے تو اس کو submit کریں اگر آپ نے ٹیکس جمع کروایا ہوا ہے تو اس کو submit کریں ان کو ہم نے بتایا ہو ہے کس ریکنسائل کر اس کو فائل کر لیکن جو رول ہے وہ یہ quarterly فائل کرنے کے بعد annual بھی کرنا تو conclusion اس کی یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ریٹن میں بزنس انکم شو کر رہے ہیں تو آپ ویدھول ایجنٹ ہیں یا نہیں ہیں اگر 153 کے مطابق نہیں ہیں 155 کے مطابق چیک کریں 149 کے مطابق چیک کریں اگر تینوں میں ہی جو 153 میں بھی جنٹ نہیں ہے جو 155 ہے وہاں بھی رینٹ کم ہے اور سیلی بھی ٹیکس ہی پھر بھی آپ نے جو نل کی سٹیٹمنٹ ہے وہ فائل کرنی ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو اس انکم ٹیکس میں جب آپ انٹین لے لیتے ہیں تو ہمارے اوپر ابلیگیشن ہے کہ ہم نے ریٹن فائل کرنی ہے تو جب ریٹن فائل کرنی ہے تو ہم سے ان کے اوپر کوششن بھی کیا جائے گا تو اس کو ہنڈل کرنے کے لیے ہم دکھائیں گے کہ بھئی دیکھیں ہم تو دولن سٹیٹ میں دکھا رہے کہ ہم نے اس ویہ سے ڈیڈرک نہیں کیا اس سے کوئی 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 کوئی